پھر ان کو اپنے حال بتاؤں گا دعا کی ترخواست کروں گا کوشش کرتے ہیں کہ رکنشور عبدالحبیب بھائی اگر رابطے ممار آ جائیں تو ہم بات کرواتے ہیں شیطان کے خلاف جائیں جاری رہے گی جھوٹ کے خلاف جائیں جاری رہے گی انشاءاللہ جاری رہے گی انشاءاللہ اکثر نظرے جکی رہے گی انشاءاللہ حیاء سے نظرے جکی رہے گی انشاءاللہ آپ کے لئے ہم ایک خوش خبری لائے آپ کے لئے ٹیلی فون پر نہیں رکنشور عبدالحبیب بھائی سوہاناللہ کیسے آپ ٹھیک ہے اسلام آمد کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک آپ کون ہے یہ حبیب بھائی علی حسنین علی حسنین نام ہے آپ کا چلیں آپ کے لئے میں توفہ بھی لے کر آیا تھا مجھے پتا چلا آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے پاس یہ آجاتے ہیں انشاءاللہ آپ ہی توفہ سے کنٹ بڑی مہ شکریہ آپ کا علی حسنین نام ہے آپ کا چلیں یہ آپ کی اور آپ کی جنر والوں کے لئے توفہ ہے ماشاءاللہ پیارے پیارے تبرکات بھی آپ کے پاس آگئے ہیں کیا ہے دکھاؤں یہ آپ کو دکھا دیں کیا تبرکات ہے یہ ہم اپنے سلسلوں میں دیتے ہیں تو آج ہم نے گیاں پر سلسلہ کر لیا مدین چینے کے ناظرین اور ہم اپنے اسلامی بھائی کو توفہ دے رہے ہیں سرکار غوث سے پاک رد دیل کرنے کے مبان مزار مبارک کی چادر ماشاءاللہ دوسرا توفہ پیش کر رہے ہیں رکن شورا کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ان سے پوچھنے سے یقین آرہا ہے آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آرہا ہے غلاف کعبہ شریف کا مبارک استر ماشاءاللہ اور انہیں ہم دے رہے ہیں روزت الجنہ کے کالین کا مبارک پیس بڑے پیارے پیارے تحائیب بھی بل رہے ہیں تیرہ مبارک پانیوں کا مجموعہ انہوں نے اس کی فرمائش کی دی ماشاءاللہ اتنے سارے آگئے چاہلے ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کو سلامت رکھے مدری چینل دیکھتے ہیں ٹی بھل کو دیکھتے ہیں تو ایسے آپ مدری چینل دیکھتے ہیں سوشل میڈیا بھی سوشل میڈیا بھی سوشل میڈیا بھی آپ کو ہی لائک کر رہا میں اور آپ کی ویڈیوز میں اکثر شیئر کرتا ہوں پیچ پہ ابھی بھی آپ دیکھو گے نا کاؤنٹ پہ پس ابھی بھائی کی ویڈیوز ہیں ٹی لی تھون کی ویڈیوز بھی میں نے شیئر کری تھی تو آپ کیسے سوشل میڈیا آپ ہاتھ وغیرہ تو آپ کا کام کرتا ہے ہاں موبائل پکڑ لیتا ہوں موبائل پکڑ لیتا ہوں آپ پر چلا بھی لیتا ہوں دی چلا بھی تو یہ ہوا کیا تھا یہ کیسے ہوا یہ میں چھ سال کا تھا تقریباً تو میرے جو بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں اور بھین شادی نہیں ہوئی تھی دونوں کی نہیں ہوئی تھی تو ان کی روزہ خوش آئی تھی ٹھیک ہے تو اس دوران میرے مامو جو تھے انہوں نے مجھے دیکھا میری چارل تھوڑے ان کو الگ سی لگی کہ انہیں لگا کہ نورمل بچوں کی طرح نہیں چلتے تو مامو جانتے تھے اس بیماری کے وارے میں تو پھر مامو نے کہا اس کو کہیں ان پر دکھاؤ پھر می نے بولا چل گئے دکھاؤ میں جب بھی بیسی چل رہا اگلے دن آئے تو پھر انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر کے میں سامنے سے گزر کے گئے ہوں انہوں نے بولیا ہزار میں سے ایک بچے کو یہ بیماری ہوتی ہے اس کو وہ بیماری ہوتی ہے یہ وقت کے ساتھ بیٹھتا رہا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے میڈی کر دیں کیا کہتے ہیں اس بیماری کو مسکولر ڈسٹروفی مسکولر ڈسٹروفی ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ ایسا ہوتا گیا ہاں ایسا ایسا بیٹھتا گیا دو ہزار چھے میں میری ایک ٹانگ سی دیوں میں بن ہو گئی اچھا پھر وہ مڑ گئی دوسری ٹانگ مڑ گئی اپر کے جوڑ مڑ گئی تو یہ کھول گئی اب آپ پیر لمبا نہیں کر سکتے ہیں اب آپ ایسی ہی بیٹھ سکتے ہیں اور لیٹ سکتے ہیں نہیں پیر لیٹتے وقت کھول جاتے ہیں تھوڑے بڑھ لیکن پوری نورمل انسان جسی ٹانگ نہیں کھولتی ہاتھ سے کیا کام کر سکتے ہیں اللہ اس بیماری میں یہ ہوتا ہے میں آپ کو تفصیل بتا دوں اس میں یہ ہوتا پتھے ہوتا ہیں مسلس مسلس ڈیمیج ہونے شروع ہو جاتے ہیں اچھا اللہ ایک انسان کے اندر ساری چیزیں اور اگر ایک چیز نکال نہیں جائے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ایک نعمت ہے اب میرے اندر سے اسی پتھوں کی طاقت نکال لے گی باقی سب کچھ کوئی صحیح تو آپ ہاتھ سے کیا کام کر سکتے ہیں ہاتھ سے میں موبائل ڈیوز کرتا ہوں پانی پی لے تھا ہوں اٹھا لیتے ہیں کلاس میں اچھا یہ جیسے فروٹ ہے اس کو آپ پکڑ لیں گے سہارا ملوں گا ہاتھ کا اچھا آپ اپنے طور پر کیسے کریں گے اپنے طور پر اچھا یہ آہستہ آہستہ آپ ہاتھ کو اوپر لاتے ہیں بہت 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 مسکتہ ہیں یہ ہاتھ یہ ہے یہ آپ کو کرنے میں تکلیف بھی ہو رہی ہے اچھا ملے آپ کو ایفرٹ لگ رہی ہے پھر محسوس نہیں کرتا تکلیف میں بس کرنا ہے خود کو کر لے دوں پھر کیا کرتے ہیں میں کٹنوں کے سہارے پکڑ لی ایک ہاتھ سے چاہوں کھا لے دوں آپ اس کو اٹھا سکتا ہوں آپ کو درد ہوگا میں اٹھا ہوں گا اچھا یہاں آپ ہاتھ روک نہیں سکتے اگر میں اس کو چھوڑ ہوں تو وہ نیچے آ جائے گا یعنی آپ کو اس کا سہارہ چاہیے اور اب اس سہارے پر آپ یہ پکڑ سکیں گے یہ پکڑ لیا ہوں اسی طرح آپ اس سہارے سے ہی موبائل پکڑتے ہیں کیسے حضور آپ ٹھیک ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ حتیق احمد بھائی دو بیٹے ہیں ایک عویز احمد ہے یا علیہ السنین احمد ہے عویز احمد ٹھیک ہے الحمدللہ کاروبار سمال لے کیا کام کرتے ہیں؟ اچھا اکبر روٹ سے یہاں آتے ہیں آپ آج تو مورنگی ٹاؤن آیا تو بتا چلا ہے کتنا دور ہے مورنگی ٹاؤن اچھا اکبر روٹ سے یہاں آیا فان پہ ہو سکتا ہے آپ کے ذمہ بھی سوال آئے کہ علیہ السنین ہمیں کیسے ملے؟ روپنشورہ فزیل بھائی جو ہیں یہاں آئے تھے کسی کام مجھد میں آئے تھے ان کی ان سے ہوئی ملاقات تو روپنشورہ فزیل بھائی نے مجھے میسج کیا ان کی تصویر بھیجی کہ یہ کوئی اسلامی بھائی ہیں اور آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ان کو یہ پرابلم بھی ہے بیٹھے رہتے ہیں مگر وہ آپ کے پروگرامز وغیرہ تو آپ ان کے لئے ایک ویڈیو پیغام بنا دیں پہلے یہ بہت خوش ہو رہتا ہے کہ فون پہ بات ہوگی جب آمائے دے گا تو بس آنکھیں دنگ رہ گئیں آپ کو راد والی بات راد والی ابنگی جو بات تھی راد آپ سے آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم دو بھائیوں کو یاد رکھنا ہے اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ باپ کی مدینہ تنی حاضری دوتی ہے اس کے بیچے کیا رہا ہے دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ حاضری خود تو کوئی نہیں دے سکتا آلہ حضرت کا ایک شعر کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے وہاں تو پرندہ بھی بغیر حکم نہیں جا سکتا تو ہم کیسے جا سکتے ہیں تو اصل وہاں سے ہے بلاوہ تو نبی پاک کی طرف سے ہوتا ہے تو میں نے کئی بار مدری چینل پر آنئیر یہ بات کی ہے کہ ہمارے اندر تو ظاہر ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے گناہ گار ہیں لیکن امیر علی سنت جنب وہ ہمارے گھر تشریف لائے تھے اب آپ دیکھر مجھے اتنا فالو کیا تو یہ واقعہ بھی پتا ہی ہوگا مجھے آپ کا وہ پتہ ہے کہ آپ ماحول میں کیسے ہیں چاہی بھی بتا ہے تو ایک سٹوری دیکھی تھی میں امیر علی سنت جو ہے نا انہوں نے ہمارے گھر پہ رفیق الحرمین تتاب لکھی تھی نو مہینے امیر علی سنت ہمارے گھر رہے تھے تو میں جو چھوٹا تھا میری عمر بے رخل ہے اس وقت شاید بیس سال کے آس پاس ہوگی اٹھارہ بیس سال تو اس کے بعد سے لے کر آج تک پورے گھر والوں کی جو ہے نا وہ جو حاضریوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا تو وہ ہمارا ماننا تو یہی ہے کہ یہ ایک تو کتاب کا نام ہی رفیق الحرمین وہ لکھی آجیوں کے لیے مدینہ کی حاضری کے لیے لکھی گئی تھی اللہ کے ولی ہمارے گھر آئے تھی انہوں نے دعاوں سے نوازا تھا تو ہمارا ماننا یہی ہے باقی تو وہی سے بلاوا ہے کہ یہ اس کی برکتیں ہیں جو جاری ہیں آپ دعا کرنے یہ برکتیں جاری رہیں اور اللہ آپ کو بھی انشاءاللہ موقع دے کہ آپ بھی مدینہ جائیں گے انشاءاللہ آپ نے ابو امی ابو کے ساتھ انشاءاللہ 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 ارز کرنا چاہتا ہوں ماظر سائن یہ کہ نہ چاہنگا ہمارے گھر سے سب چلے ایک رات میں اپنا رات آپ کو بتا کہ میری والدہ کو بھی نہیں بتا ان کو بھی نہیں بتا تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ آقا نے سب کو بلالیا مجھے کیوں بھی بلالیا پھر کیا ہوا اس دن میں بس سو گئے دنشریف پڑھتے گئے اب بڑی خواہش ہے کہ گھر سے تو سب جا چکے مدینے ہم بھی ایک بڑ دیکھیں انشاءاللہ ضرور ہوگا انشاءاللہ آپ ضرور مدینے جائیں گے اور ویلچیر پہ تو ٹربل کر سکتے کہیں لے جاتے ہیں نسیب آپ ان کو ہاں لے جاتے ہیں کہ آپ دو ساتھیں مجھ سے اٹھانے میں اس میں دائر تکلیف ہوتی ٹھیک ہے دو لوگ چاہیے میرے لئے ایک آپ کے ساتھ ہونا چاہیے یا دو ہونا چاہیے ماللہ والد بھی ہوں بھائی بھی ہوں تو آسانی ہوں آپ لوگو آئے مدینے شریف دو آدھا چھے میں آج پڑا تھا اچھا جب یہ آج پڑا تھا یہ انگلی پکڑ کے گئے تھے پہرپورٹ اچھا وہ اسے ٹیڑ ہو کے جاتے تھے لیکن چلتے تھے اچھا دو آج کے بعد اس کے بعد آستے آستے بیٹھتے چلے گا آپ نے تعلیم اگر آبی آسل کی شریف تک پڑا تھا پھر میں چلتے چلتے گر جاتا تھا دو ایک نیس ہو گئی تھی تو امی دڑتی تھی کہیں گر گیا کسی نے اٹھایا گیا کوئی نہ کوئی تو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا تھا جو مجھے اٹھا لیتا تھا تو اب آپ کیا کرتے ہیں سارا دن کچھ پڑھتے نہیں ہیں کچھ اگر مدین ملکہ کیوں پڑھا کریں تو اب مدرسہ مدینہ اونلائن کا میں ڈھونڈ رہا تھا آپ کو انشاءاللہ آج ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو مدرسہ آنلائن میں فری داخلہ دلوائیں گے آپ سے کوئی فیس نہیں لے جائے گی جب تک آپ پڑھنا چاہیں جتنے کورس پڑھنا چاہیں آپ ایک کے بعد دوسرا کورس پڑھتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ سے کوئی فیس نہیں لیں گے انشاءاللہ باقوا آپ ان کا سکائپ آئی ڈی وغیرہ بنا کے آنلائن مدرسہ دعوت اسلامی ماشاءاللہ دنیا بھر میں خدمت کر رہا ہے اسی سے زیادہ ملکوں میں بارہ ہزار سے زیادہ سٹیوڈنٹس پڑھ رہے ہیں تو ایسے بچوں کے لیے انشاءاللہ ہم بالکل حاضر ہیں آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آج میں آپ کے پاس ہوں پوچھیں علی بھئی کیا پوچھنا چاہتے ہیں میرے تو الفاظ ہی ختم ہو گیا الفاظ ختم ہو گیا اللہ پاک کریم ہے دیکھیں ڈاکٹرز منع کر دیں لیکن میرے مالک کے پاس تو ہر چیز کی شفاہ ہے اور وہ قدرت والا ہے وہ جب چاہے شفاہ تا فرما سکتا ہے تو میں آپ کی لائف پروگرام ضرور دیکھتا ہوں اچھا فیس بک پر آدھا ہے ائر فون لگائے واس میں بیڑی ہے جہاں سے میں فیس بک پر لائف ہوتا ہوں وہ بھی دیکھتے ہیں آپ چینل والے لائف بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو کچھ پوچھنا ہوتا میں آپ کے پاس ہوں اور کیا پوچھنا اور میں اس کا پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے ایک بار اس کا ہار جو ہار پناتے ہیں تو اس پہ آپ نے ایک بیان کر رہا تھا اس کی میں تفصیلات اب وہ دے نہیں پا رہا تھا اپنے ابو کو اب وہ مسجد میں ہوتے ہیں تو یہ پرگرام اگرہ ہوتے ہیں تو یہ توفیت آئیف کے حوالے سے آپ اس کے کچھ مدنی بھول دے دیں میں ابو دے نہیں پایا مجھے یاد ہی نہیں دوں تو آپ دے دیں اصل میں وہ میں نے کئی جگہ پر بیان کیا میں مجھے نہیں پتا آپ نے کون سے بیان کا وہ کلپ دیکھا تھا لیکن ہوا یہ تھا کہ خاص طور پر ایک بار میں گیا تھا شہداد پور تو ہوا یہ کہ وہاں مجھ پر اتنے ہار پہنائے انہوں نے کہ میرا مو بھی چھپ جاتا تھا اچھا ایک بار اتاروں تو دوسرے بار پہنا دیں سارے راستے مجھ پر پھول برسار تھے انہوں نے کیا انتظام کیا تھا وہ گلیوں میں چھتوں پر لوگ چڑھ گئے تھے تو میری پوری گاڑی انہوں نے پھول پھول کر دی ہم وائپر چلائیں تو شیشہ نظر میں آیا پھر پھول پھیک دیں تو یہ ہوا میرے ساتھ پہلے تو میں بیان کرنے بیٹھا تو پھر میں نے ان کو سمجھایا ان کو بھی سمجھایا اسی طرح ایک بار میرے ساتھ جب ہوا تھا میں یورپ گیا تھا جب پہلی بار تو میں یونان جب گیا تو بہت سارے لوگ مجھے لینے آئے ائرپورٹ پر سب کے ہاتھ میں کہ گلدستہ تھا اچھا یورپ میں گلدستہ تو یورو میں ملتا ہے قیمتی ہوتا ہے آپ یقین کریں بزرگو اتنے گلدستے تھے کہ میری گاڑی بھر گئی گاڑی میں جگہ نہیں بچی گلدستوں کی تو میں نے پھر وہاں بھی یہ بیان میں بات کی اور شیداد پود میں بھی کی کہ اچھا اس طرح سندھ جاتے ہیں ہر آدمی نے اجرک پینانی ہے اب ایک بار میرے پاس اتنی اجرکیں جمع ہو گئی کہ میں نے پھر اجرک کا لنگر کیا ہارے دوستوں کو اجرک باٹی میں کیا کروں تنی ساری اجرکیں میں تو میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ یہ پھول محبت کی نشانی ہے پیار سے ہی دھوک دیتے پھول بھی دیتے ہیں گزرے پیناتے ہیں تو میں نے کہا یہ میں نے پہنا اور یہ اتار دیا ہزاروں روپے کے پھول میں نے پہنے اور within minutes میں نے اتار دیا میرے ساتھ تو نہیں جائیں گے یہ پھول یہ گلدستے سب یہی رہ گئے اگر اس کی جگہ مجھے کتابیں دیتے علم دین میں یا تو میں پڑھتا مجھے فائدہ ہوتا یا میں کسی کو دیتا اس کو فائدہ ہوتا مزید کی بات بتا ہوں علیہ السنین میں یہ بیان کر کے جب یورپ سے آئے تھا نا واپس تو میں ایک سال یہ دو سال بعد پھر یونان گیا اب ائرپورٹ سے نکلا اتنی لوگ تھے سب کے ہاتھ میں کتابیں تھی انہوں نے یاد رکھا تھا میں بھول گیا میرے پاس بڑے رسالے جمع ہو گئے پھر میں نے بیان کیا بیان کے بعد جب لائن لگا کے لوگ ملنے آئے تو سب کو میں نے کتابیں باتنا شروع کی فائدہ ہوا ہے تو ایک آدھا ہار چلیں پہلا دیں اس کے بعد اگر کچھ اور دینا ہے تو ایسا توفہ دیں جو باقی رہنے میں یہ بات اچھی لگی آپ یہی بات سکھے ہمارے جہاں مجھد کے بلا ماشاءاللہ وہ نے بھی اس کی سندھی اجرک منگوائی تھی اچھا میرے لئے منگوائی تھی ٹھیک ہے اجرک بھی ایک پینائیں اب اجرک بھی اگر ساری پینائیں گے تو اتنی ساری اجرک کے کیا کرے گا اب کیا کرتے پتہ ہیں ہم غلطی مسجد کے امام صاحب کو سب نے جا نماز دینی ہے تو وہ کیا پچاس جا نماز میں نماز پڑے گا اچھا جس نے دینایا تو سفید کلنے کے کپڑے دینے بہت وقت امام صاحبان اور یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس سلائی کے پیسے بھی نہیں ہوتے اب ہم کپڑا تو دے دیتے ہیں وہ سلائی کہاں سے کروائیں گے تو امیر علیہ السنت تو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ توفہ دینا ہے نا تو کیش دے دیں تو اس کو جو کرنا ہے کرے کپڑے لینے جاناماز لینے ہے تظمیر لینے ہے اپنے سلائی کرانی ہے دوائی لینے ہے دوائی کے پیسے نہیں اور ہم ان کو جناب از رکے پنا رہے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے لیکن یہ میں نے کہا کہ توفہ وہ ہم بھی توفہ لے رہے تھے علیہ السنت کے لیے تو ہم نے کہا کہ ہمارے بھائی کافی سارا جناب درائی فروٹ وغیرہ مٹھائی وغیرہ یہ لے کر آئے کہ ہم اسنان بھائی کو دیں گے ہمارے سب دو گاڑیاں تھی ہم نے ایک گاڑی راستہ سے واپس بیج دی کہ خامہ پیچھے چل رہی اس میں ان کا توفہ چلا گیا اب ہم دورو سوچ رہے ہیں ہم خالی ہاتھ کیسے جائیں تو ہم چوک پر گئے دو آپشن تھے یا تو ہم کسی سٹور پر جا کر بسکٹ یا جوسز لیتے اس سے زیادہ سہتمند چیز جو فروٹ ہے تو پھر ہم فروٹ لے کر آئے آپ کو داریت اس کی کیا دلائیں گے ہمارے نائی ہے ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے آپ کے گھرانے کو خوش رکھے تو آپ مجھے کیا نسیت دینے ایک تو توفہ مل گئے نا داری شریف آپ کوڑی رکھے دیسے میرے کو سبر کے ماں داری پہلے تینے ہوتے ہیں ہاں دیکھیں بیٹا ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کو واقعی پرابلم ہے میں دیکھ رہا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی بہت سارے چیزیں سلامت ہیں کئی ایسے لوگیں جو چل پھر تو سکتے ہیں مگر ان کو خوراک نہیں کھانا سکتے ہیں نالیوں کے ذریعے خوراک ہو رہی ہے میں اپنے خاندان کے اسلامی بھائی کی بات بتاؤں گا بلکہ کہوں گا کہ سب دعا بھی کریں کہ بہت اللہ نے مال دیا ہے گمتے پھرتے ہیں مگر پرابلم یہ ہے کہ ان کو ہفتے میں تین بار ڈائلیسز ہوتے ہیں ان کے دونوں گردے فیل ہیں اب وہ کتنی تکلیف میں میں جانتا ہوں حالانکہ آپ کو نظر آئے گا وہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں فیملی ہے کاروبار ہے لیکن وہ اس تکلیف میں ہیں کہ ہر ہفتے تین بار جا کر اور دونوں گردے فیل ہیں یعنی بڑی تکلیف میں تو یہ ہم سے بڑے بیمار ہیں لوگ ہم سے زیادہ پریشان ہیں میں آپ کو دیکھ کے مجھے خوشی جو ہو رہی ہے ایک پاپ کے چہرے پہ جو مسکرات ہے یہ کئیوں کے لیے ناظرین میں کئیوں کے لیے بہت بڑا دلاسہ ہوگی کہ جب اس حالت میں بھی بندہ مسکرا سکتا ہے تو چھوٹی چھوٹی بات پر غمزدہ ہونے والے چھوٹی چھوٹی بات پر شکوے کرنے والے آپ لوگ تو ہمارے علی حسنین سے سیکھیں دوسرا میں نے دیکھا کہ آپ کیا آپ کی پاس گھر ہے اپنا ماشاءاللہ آپ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں والدین کا کاروبار ہے پیٹا کئی لوگ تو روٹ پس ہوتے ہیں کئی لوگ بھیک مانگتے ہیں کئی لوگوں کے پاس گھری نہیں ہے کھانے کوئی نہیں ہے اللہ نے ان چیزوں سے تو بہتر بنایا ہے اگر یہی معذوری بھی ہوتی اور غریب ماباب بھی ہوتے اور کچھ بھی نہ ہوتا کھانے پینے کو تو کیا کرتے ہیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں اور ہم دعا کریں گے بلکہ میں آج ناظرین کو پزارش کروں گا مسکولر ڈسٹروفی اگر کوئی ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں یا کوئی ایسے ریسرچر مجھے سن رہے ہیں اگر دنیا میں کہیں اس کا علاج ہے تو پلیز آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر یہ علاج ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علی اسنین کے لیے ضرور علاج کروائیں گے دنیا میں اگر کہیں ہے اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اصل سچی بات تو شفا دینے والی ذات وہ چاہے تو رات بندہ سوئے اور صبح خڑا ہو جائے وہ تو کریم ہے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے تو نہ جانے اس پروگرام کو نہ لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھیں گے تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ہمارے علی اسنین کے لیے دعا کریں اللہ ان کو شفا دے دے صحیح دے دے اور ہمت نہیں آرنی ہے جتنے مجھے لوگ سن رہے ہیں علی اسنین ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ جب یہ اس حالت میں بھی مسکر آ سکتا ہے جب یہ اس حالت میں بھی ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے ہیں دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں آج ماشاءاللہ انہوں نے مدرسہ آن لائن میں پڑھنے کی نیت کر لی ہے تو بندہ چاہے تو راستے نکال سکتا ہے اپنی لیے مسروفیت دھوم سکتا ہے بلکل آپ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے آپ بھی کچھ ناظرین کو سمجھائیں چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ٹیوٹر رکھ دیا تھا جب میں بیٹھ ہی تھا چلنے پھنے جاتے تھا ہمیں اب بو چاہتے ہیں اس کو احساس نہ ہو بیزی رہی ہے صحیح ہے ٹیوٹر رکھ لیا تو انہوں نے مجھے اردوی ملش پڑھنا سکھا دی تو پھر اس کے بعد میں نے کمپیوٹر انٹرنیٹ سے انگلی شروع دیو اور مزید اچھی گھری تو اس کے بعد میں نے اس کے کمپیوٹر سے کورسز کرے تھوڑے اور موبائل کا گھر سوفٹر روڑ دیا تو اس کو میں دوبارہ انسٹرول کر دیتا کر لیتے ہیں صحیح ہے بھائی تو تو اوروں کی ڈان میں رہتے ہو قریب رہتے تو ہم بھی اپنا موبائل وگر آپ سے ٹھیک کروا لیا کرتے ہیں چلے بھائی یہ تو ماشاءاللہ بھائی کے لیے دعا کرے گیا ہاں میرے بھائی کے لیے دعا کرن کیا اولاد ہو اللہ پاک یہ ایک بیٹی ہے اس کو آو آو بٹھا جو کیا نام ہے آپ کا عبریش عبریش کے معنی کی علی بھائی بتائیں رحمتو کی بارش عبریش کے معنی رحمتو کی بارش چلے یہ تو ادھر آجو ادھر آجو جس دن پیدا ہوئی تھی خوب بارش ہوئی اچھا جس دن پیدا ہوئی اس دن بارش ہوئی تھی ہر برڈے والے دن بھی بارش ہوتی ہے کیا کیا نام بتایا عبریش عبریش کا معنی کیا بتایا آپ نے رحمتو کی بارش چلے بھائی اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے تو چلے بہت اچھا لائے آپ سے مل کر اور حمد لائی اللہ جس مطوری ان کا حکمت ہے حسنہ ہے جس طرح مسکران آئے ہیں ایک ہمارے مدنی چہر کے ناظرین ہم سب کے لئے ماشاءاللہ سنبل ہے بلکل سنبل ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس حالت میں جو بندہ کھڑا نہ ہو سکتا ہو جو بندہ کسی چیز کو پکڑ نہ سکتا ہو اس کے چہرے پر بھی اتنی مسکرات ہو اور حمد ہو حوصلہ ہو اور واقعی حوصلہ ہی انسان کو خڑا کرتا ہے صحت مند لوگ زمین پر پڑھ جاتے ہیں ہمت ہار جاتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا کچھ نہیں ہو سکتا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں بیٹا قرآن پڑھنے کی طرف اب انشاءاللہ آن لائن پڑھیں گے بسے آپ نے پڑھا کچھ قائدہ وغیرہ پڑھا تھا تو اکثریت ایسا ہوتا تھا کہ وہ پیسے فیز وہ زیادہ لیتے ہیں گھر میں آکے پرائیوٹ پڑھا پس ٹھیک کوئی الگی کہانی ہوتی ہے یعنی اگر کھانے کو ہے بھی اور اگر نہیں کھا سکے تو یہ بھی تو تکلیف ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ سخی ہیں ہر انسان کی الگ کہانی ہے لوگ کہتے ہیں سارے سخی ہیں میں پریشان ہوں ایسا نہیں ہے دنیا میں بہت غم ہے تو ہر شخص کو اپنے سے بڑا غم دیکھ کر اپنے سے بڑی پریشانی دیکھ کر اس میں بھی اللہ کا شکریہ دا کرنا چاہیے مدنی چینل کے ان ناظرین کو اب کیا پیغام دینا چاہیں گے جن کے بچے اگر اس طرح کے ہیں تو والدیں توجہ نہیں دیتے مایوس ہو گئے ہیں انہیں اب کیا میسیج دینا چاہیں گے میں تو سچی بات ہے اس عمر میں آئیسا اب کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ واقعی ماں باپ ماں باپ ہوتے ہیں یعنی یہ ان کی بھی خدمت ہے اپنے بچے کا اس عمر میں خیال بھی رکھنا خود اپنے کاروبار کو ڈاؤن کرنا اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا اور بعض وقت یہ بھی آپ عمت میں رہیں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہم کس کے صدقے رزق کھا رہے ہیں کیا پتا آپ کو جو نوازہ جا رہا ہے وہ اس کی صدقے نوازہ جا رہا ہے بلکل علی کا نصیب ہوگا اور بلکل اللہ تعالی بہت کریم ہے جب وہ رحیم ہے اور ماں باپ کی یہ شفقت وہ دیکھے گا تو دیکھ ہی رہا ہے ملائزہ فرمارہ تو شکرن اس کی وجہ سے آپ پر کھرم ہوگا اور ماشاءاللہ علی بیٹا آپ بھی عمت میں رہیں انشاءاللہ اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں ہو سکتا ہے یہ سلسلہ امیر علیہ السنت بھی دیکھیں تو انشاءاللہ ہم امیر علیہ السنت سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ مرید بھی ہیں ان کے کس کے مرید ہیں مرید نہیں ہوئے بھی تک میں ان کا بریلی میں ایک ہیں اچھا ان کے پھر ساتھ بریلی میں ماشاءاللہ لیکن آپ قادری سلسلے سے ہیں حضور تو ان کے لئے بھی ضرور دعا کریں حضرت سے مرید ہیں ہم آئے اوپر بارہ بھائی اٹھائیس کا آپ پورا مدرسہ بنا ہوا لیڈیس کا مدرس عبدال مدینہ مستاق کے نام سے مدرسہ بنا ہوا لیڈیس کا مدرسہ بنا ہوا لیڈیس کا مدرسہ بنا ہوا لیڈیس تو وہ مجھے لٹا دے تھی میں سو جاتا ہوں پھر تقریباً تین چار بجے میں اڑی جاتا ہوں اس کے بعد بس کب تک رات جاتا ہوں رات میں کبھی دو بچ جاتا ہوں لیکن اب جو ہے جہاں میرا علاج عراج و حکیم صاحب ہیں جو علاج کر رہے ہیں لیکن ان کا علاج بہت سلو ہے باقی کوئی ڈوکٹر ہو تو لازمی بتائیں ان کا دو بہت سلو علاج ہے تو انہوں نے ایک گولی دے دی نیم کی کہ کھا لیں گے تو یہ سو جائیں گے لیکن یہ کہ ڈوکٹر کہتے ہیں اس کا علاج ہے اچھا کوئی دوائی نہیں ہے اس کی علاج میں بہت انٹرنیٹ نے تو بہت معیوز کھڑا بہت سرچ کھڑا انٹرنیٹ کو لیکن پھر میں نے گولا بکار ہے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بس تو کیا انشاءاللہ انشاءاللہ آئیے ملکہ ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ السلام علیہ وسلم رب کریم ہمارے علی حسنین بھائی کو شفاہ کامل آتا فرما اے اللہ ان کی والدہ کو بھی شفاہ آتا فرما اس گھر پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما اے اللہ جو ماباپ بچے کی خدمت کر رہے ہیں بھائی قربانی دے رہے ہیں اللہ ان سب کو بھی اس کی جزا آتا فرما علی حسنین کو اور حوصلہ آتا فرما اے اللہ ہم سب کو ناگہانی آفتوں مسئیبتوں اور بیماریوں سے بچا لے اور اے اللہ ہم سب کے والدین جو حیات ہیں درازی و عمر بالخیر اتا فرما جو دنیا سے چلے گئے مولا ان کی مغفرت فرما ہر حال میں تیرا شکر گزار بندہ بنا دے ناشکری سے بے سبری سے ہم سب کو محفوظ فرما رب یسر ولا توعسر وطمم لنا بالخیر یا فتاح و ببکا نستعین وصل اللہ تعالی علا خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین رحمت کا یا رحمت اللہ دل میں ہو میں صدا شکر خدا دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوا